ایسا نصیب پھور گیا ذہن سے دامن اقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کہ جن کا نکا ہے آپ ہمیشہ جیئے بالک ایسیاں ہزارہ لکھا خوشیاں تو ہمیں حصیب فرمائی تجڑا شہبان اجوی خوش نہیں اسنو ذاکر مسکین کی آگ سکتا نہیں جی کسیدہ گو کہ صحت اس قابل نہیں لیکن میں کوشش کرتا کہ جتنا دم ہے جتنا زور ہے تو آٹے دے اپنے سانجے مرشد سخی عباس بات سالتا خشیدہ سننے کا مور تو ہے نا آپ کی سلوات سے پتا چلے گا کتنا مور بوزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے ہاں موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے آج جو موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے اگلا مصرہ نظر کر رہے ہیں میرے خیال ہے کہ مجمدہ میار سماعت اتنا اچھا ہے کہ انتظار کراونا ہی نہیں چاہے گا فقط میں مصرہ پڑھ کے پھر توڑے مزاج بکھنے کہ کتے اس وقت توڑا میار سماعت ہے توزی نہیں تشریح نہیں تمہید نہیں بغیر تمہید دے اگلی گل نظر کر رہے ہیں میرے خیال ہے ہاں موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے موزو ایک چشن ہے آج جو وہ ہی شہکار عباس ہے جلرتیں جس کو سجدہ کرے ایسا کرران عباس ہے سلامتے ہیں آج جو سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں آپ کے سننے کی کہتے ہیں ایسا میں تو سمجھ رہا تھا کہ زیادہ یہاں شعور ہی سنا جا رہا ہے لیکن قبلہ نے میرے ساتھ مصرہ دورایا اور مجھے بڑی خوش ہو آجین کریں اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدب سننے والے بھی چلو اگر تسی عدب سنتے تیار ہو تو میں شیر ایسا پڑا ساری زندگی شیر یاد روے ایسا خوبصور شیر چار شابان سرکار عباس بادشاہ دی آمد زہور نزول ورود جدو سرکار عباس زہور ہویا علی بادشاہ نے سونے لانوہتہ دے جایا اگر داد دیں تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں ایک علیہ میں دوسرے علی نوہتہ دے جایا سرکار علی بادشاہ نے سونے لانوہتہ دے جایا تاریخہ دی کافی دیو سرکار علی بادشاہ سرکار عباس دچیرہ بگرے لفظ لفظ درد دیکھیں گا ٹھیک ہے مجھے بڑا حوصلہ مل گیا آپ نے مرسط میں ساتھ ہو رہا ہے نا مجھے بڑا حوصلہ مل گیا ذکین کریں میں بھی کوئی شوہر شور کرنے کی ارادے میں تھا لیکن لیکن آپ اب میں آپ کو لفظ سناتا ہوں جنہاں گوھر کیجئے گا علی بادشاہ سونے لال دچیرہ بگرے تاریخہ دیئے کافی دیر گزر گئی دھرد سارے افراد اے منظر ویدر آخر پاک بی بی شریقہ پر حسین سلام اللہ علیہ حقریب آئے بیکلیں بابا جان کافی دیر ہو گئی ہے اب باز دچیرہ بڑے غور ملوے کر رہے ہو بابا جان کی بلا شیر سنیے گا شیر سنیے گا وہی ساکار عباس ہے ایسا کر رہا عباس ہے شیر میں شروع کروں گا آپ کے دل سے نوکر کے لیے اتنی دعا نکلے گی ہے کہ میں بتانے جگہ دا شیری ایسا ہے بابا جان کافی دیر ہو گئی ہے اب باز دچیرہ بڑے غور ملوے کر رہے ہو بابا جان کیا اب باز دچیرہ کوئی خاص گلے علیہ بچہ فرمان لگی علیہ بیٹا گلتہ بڑی خاص ہے فرمان لگی بابا جان وہ گلت سو جڑی اب باز دچیرہ تے ہے علیہ وستے خاص اللہ علیہ بچہ فرمایا ایسا کر رہا عباس ہے وہی شاہ کر رہا عباس ہے فرمایا بابا جان وہ گلتہ دسو جڑی اب باز دچیرہ اتنی خاص ہے جڑی علیہ وستے خاص ہے علیہ بچہ مسکرہ فرمان لگی علیہ بیٹا آئینے کی ضرورت نہیں اس میں ہی خود کو دیکھوں گا آئینے کی ضرورت نہیں اس میں ہی خود کو دیکھوں گا بابے میں خدا کا بھوچے ہی لا مگل میرا رخ سارے آباس ہے آئینے کی ضرورت نہیں اللہ علیہ بچہ آئینے کی ضرورت نہیں اللہ علیہ بچہ میرا مگر میرا رخ سارے آباس ہے آباس ہے لیکن لیکن دیکھیں نہیں گلتہ میں اس کو قیمتی کر نہیں ہے خصوصاً وہ لوگ جلے حدد یا خریدار پر شیف فرماؤ دیکھیں داد لینا کوئی مسئلہ نہیں داد ابھی آپ سے لے لیں میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں جب چاہیں گے حسین بادشاہ کی کریمی سے آپ سب سے دعا دیں لیکن شیف سنوڑیں گا میں ایک بڑے بریک راستے سے گزروں گا اور دیکھتا ہوں زیادہ تر تو سٹوڈنٹ چہرے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ادھے بھی کچھ مومنین بیٹھیں انہاں اپنا ایک وکھرا بیریہ ٹھون بنائیں ٹھیک ہے نہیں ضرقات کرنے ڈس محرم سرکار اپاس بادشاہ نے کربلادی سرزمین تھے ایک خط کچھیا ایک لکیر لگ ڈس محرم تو دشمن دے پاسے بھی کیا دیں کہ میں لڑندہ ازن نہیں اجازت نہیں ورنہ تُس ہی اس لکیر کو ہی دے آن جو تو میں عباس کے وہاں ہوں باجی دیکھئے گا آپ کا بیٹا کس نفیس راستے سے گزرے گا ٹھیک ہے ایسے سمجھیں کہ شاعری کی پل سرات سے گزروں گا ٹھیک ہے امید رکھتا ہوں کہ پھر آپ کو سامنے پاؤں گا بھار کرنے سرکار ابباس نے جو سے فرمایا کہ تُس ہی اس لکیر کے دیا نہیں سکتے کہ سارے کمینے واپس دوڑ گئے عمر ابن سعید کمینہ اللہ دی سکتے دلانوں پہنے ایک کمینہ میں کیا کرنے گا میں تو ہم بھیجے کہ جا کے ابباس تے حملہ کرو تُس ہی دوڑ کے واپس آگے اے سارے کمینہ دن عمر ابن سعید اساڑی بڑی بڑی مجیوری بن گئی ہے اے اوٹھے نا ابباس ایک لکیر لگیا یہ اکنگا تو کیا ہو گیا تُس ہی ہزارہ ابباس ترہا ابباس اکیلا تُس ہی مسلح ابباس نے ہتا جو دینہ سارے کمینے انہوں نے عمر ابن سعید کھے ابباس نے ہتا تُس ہی مسلح تُس ہی ہزارہاں ابباس ترہا اے سارے کمینے بھئی اگر زبان ہو گیا عمر ابن سعید تینہ ساری گل سمجھیں نہیں آئی غورتہ کر اسی آگ کیا رہے ہیں ہم تو کیا صبح میں ہیں شرط لکے ہیں اس نشاں سے خدا کی قسم ہم تو کیا صبح میں ہیں شرط لکے ہیں اس نشاں سے خدا کی قسم نہ ہوا بھی گزر پائے گی کیونکہ وہ صرفار ابباس ہے پھینر 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 پھونکہ ملک سلامت رہے ہیں بڑی اچھی قدر کی گیا ایسے ہی عدب کی ایسے ہی قدر کرنے جیسے آپ نے حق دا آپ سلامت رہے ہیں ملک ایسی ہزاروں لاکھوں خوشنا آپ کو ایک نصیب صدق جانا ہم تو کیا ہم تو کیا اس نشان سے خدا کی قسم نہ ہوا بھی گزر پاری کیونکہ اس پار قصیدہ بڑا خوبصورت جیسے آپ خوبصورت سن رہے ہیں ویسے خوبصورت قصیدہ حسین مولا دے سونے پتر دیا ہم کچھے ہے کوئی نمی چوڑی گفتگودی ضرورت ہی نہیں مامادیاں چولیاں تو دوسری ایسے کر سونے لگی ہو فقط دو لفظ ہیں وہ دو لفظ میں اگر نہ سمجھے تو بچے انگل سمجھنا آسی پہلا لفظ ہے یہ 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 ہیں سرگارِ افباس دوسری لینے میں لفظ آئے گا وہ وہ ہیں علی کے بھی بابا یعنی سرکارِ امران بانچ حسین مولا دوسری لینے میں لفظ آئے گا یہ وفا کے خدا ہو گئے 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 ہو گئے خدا ہوگئے وہ ہیں سرکار امران انہوں نے اگر سمجھنا ہوئے تو میں آقصہ میری کس میں بہر کرنے میں اس کر رہا ہاں یہ وفا کے خدا ہو گئے یہ وفا کے خدا ہو گئے ہو گئے یہ وفا کے خدا ہو گئے یہ وفا کے خدا ہو گئے پھر وفا کے وہ کیا ہو گئے حیدر 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 بہاجی میں کیا کہہ گئے بہاجی میں کیا کہہ گئے کیا ہوگی شیر کمال آقا حسین بادشاہ دی پاک ویڈیچ ویرون آپ ذرا فران پہ بیٹھیں آپ کی ذمہ داری جاتے ہیں برکر میں اے ویرون حسین بادشاہ دی پاک ویڈیچ ایک وقت ایسا آیا حسین بادشاہ نے ایک ہستی محطہ دے جائے پاک بی بی فاتح شام سلام علیہ ویڈیچ فرما لگے حسین ویڈ یہ جو ہستی آپ کے ہاتھ پہ ہے اس کے چہرے سے یہ نقاب اٹھاتے ہیں یہ جو شخصیت آپ کے ہاتھ پہ ہے جس کے چہرے سے درہی حجاب یہ آنچل یہ اٹھاتے ہیں حسین بادشاہ نے اور نقاب ہٹایا میری شہر نے ویکھا ویکہ دیو حسین ویڈ دیکھو اکبر تو بچپن میں ہی دیکھو اکبر تو بچپن میں ہی ہوں بہو مصطفیٰ ہو گئے یہ فکر ہم دیادہ پڑا ہے آپ کی پیار بھی بڑی یہ آپ کی پیار کا شکریہ یہی یہی سوچ رہے ہیں اچھا اچھا میں ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ شیر میں پڑھے ہیں فقط اور فقط اگلے شیر تھی میں سوچ رہے ہیں کہ قبلہ نے تمہیتے اتنی داد اور دعا بما گفت وہ عطا کی دی تو پھر شیر تے منظر کیسے باجی باجی ہوں تو سب بریشان نہیں ہونا ہوں تو سب ایک رہا ہے تو اٹھا پتھر شیر پڑھ دے تو اٹھے مجمدی حالت کے پڑھ دے ٹھیکے میں دعا لینے ہوں سب سے دعا لوں وارکر نے حسین بچہ نے وہ لال مہتن پچھا رہا ہے میری وارکر ہے جی میری حالیہ اسکان فرمائے حسین وی اکبر دی عامت دی مبارک بلا کہن کہن دیتی فرمان لگے حالیہ بھر کائنات دی ہر پاکیزہ مخلوق نے منپوپر دی مبارک دیتی فرمان لگے حسین وی کوئی خاص مبارک فرمان لگے اکبر کی مبارکیں تھی سب خاص تھی لیکن ایک مبارک بڑی حیران کھون آئی بھئی گوھر کریں بھئی مبارک بڑی بھئی گوھر کریں اللہ سرکرین فرمان لگے حسین وی دست ہوتا سی وہ کیڑی ہستی جس مبارک دیتی تیکیویں دیتی اچھا کوئی اور مجمع ہوندہ نا میں اس ہستی تا نہ دست دا تی پھر دستہ کیویں مبارک دیتی کیا کیا میں آپ کے میارے سماعت پر اتنا اعتماد کر سکتا ہوں کہ اس ہستی کا نام نہ بتاؤں فقط نشانی بتاؤں کر سکتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں اتنا اعتماد چلیں چلیں میں اعتماد کرتا ہوں اعتماد کرتا ہوں آپ کے چیروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ہستی پہ پہلے کھون پہنچا وہ زیادی دست ہوتا سی وہ کیڑی ہستی جس بڑی حیران کھون مبارک دیتی دیکھیں گے دیتی وہ زیادی بچہ ہمارے علیہ بھین جو زلہ کھا کے معشوق تھے 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 اس پہ وہ بھی فدا ہو گئے جو احضر خارج ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در اس سے بڑی بات صعبت ہیں وہuw سبحان اللہ صدقے شیر پھرنا پڑ گئے پھر پڑے شیر چھپ کر گئے سونے نہیں لگی صدقے شیر پھر پڑنا چاہ رہے ہیں علیہ بین علیہ فرماؤنے کے حسین ویر کیڑی حسنی کیوں مبارک دیتی فرماؤنے کے علیہ بین جو جلیخہ کے معشوق تھے جو جلیخہ کے معشوق تھے اس پہ وہ بھی فدا ہو گئے ہو گئے بھائی کیا کہنے حسین ویرچا اب آدوشاد رکھے لطفہ گیا جو جلیخہ کے معشوق تھے اس پہ وہ بھی تھکتا نہیں گئے شیر اس سے چپڑ گئی لفظ ہے مجرم 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 زیر زبر پیش ہٹا دیں جین کا نکتہ بھی ہٹا دیں کیا بچ گیا جی محرم نا چکے صحیح لفظ ہے محرم محرم اس کا مطلب ہے اپنا لفظ محرم کا مطلب ہے اپنا ایک دفعہ پھر کہتا ہوں لفظ محرم کا مطلب ہے اپنا مزید توزینیں گوھر کر رہے ہیں میں اس کر رہے ہیں پل میں مجرم سے مہارم بنے 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 ہرت کیا اور کیا ہو گئے ہو گئے اللہ اس کی داتھ تھوڑی ہوتی ہے شور کی داتھ زیادہ ہوتی ہے تنز کی داتھ وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن میں بڑا خوش ہوں بڑی کمال داتھیں دل راضی پاک مخدومت دل راضی پل میں پل میں مجرم سے محرم بنے غرتے کیا اور کیا ہو دس محرم سرکار حر حسین بادشا دی خدمت دی چاجر رہے آپنا صرف حسین بادشا دی قدمہ دے رہا دی سرکار حسین بادشا نے یہ دویں باقوں جو پکڑ گیا سرکار حرم اٹھایا تے افترمان لگے حر بھائی حر بھائی حر بھائی مولا آپ کا حق تو نہیں گیا لفظ تو بڑا تھا فرما رہے حر بھائی یہ آپ نے کیا کیا فرما رہے مولا آپ مولا مولا میں اپنا صرف حسین بادشا دی رہ دیتا وجہ یہ ہے کہ جو یہاں جزیدی فوج میں نمازہ پڑی ہیں نا وہ نمازہ میری یہاں قبول نہیں ہوئی ہیں سرکار نے فرمایا اور میں سوال کی تے میرے قدمہ تے سر کیوں اور کیا تو آ دیں میری یہاں نمازہ قبول نہیں ہے سرکار ہاں جو رہ کے دن میرے مولا تیرے قدموں پہ رکھ دی جبی سارے سجدے عدا ہو گئے کے مطاف پہ رہے خوش 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 تیرے تیرے قدموں پہ رکھ دیجئے پھراکا پھراکا اچھا چلو چلو اگر تیسی سن دیو تو میں پھراک دینا ہی باہر کرنے فرمانے کے مولانا ہو جنیا جزیدی فوج میں نمازہ پھنی ہے نا وہ نمازہ میرے قبول نہیں ہے سرکار نے فرمایا اور میں نے سوال کیا قدموں پہ سار کیوں رکھا تو آگئے نمازہ قبول نہیں ہے سرکار نے اور ہاتھ جوڑ کے دن میرے مولانا تیرے قدموں پہ رکھ دیجبی تیرے قدموں پہ رکھ دیجبی سارے سجدیں ادا ہو گئے ہو گئے کہ یہ کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ سلامتے ہیں آپ سلامتے ہیں موسیقی 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 باشد انگر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھائی لحیدہ دینا بھائی شیر تا میں پڑھنا ہے ہائتر 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 میں ممبر رسول تکھلو تھا ممبر محمد و آل محمد تکھلو تھا میں ممبر تکھلو کہ اپنی ساری شیعہ قوم دیں نمائنگی کر رہے ہیں یہ سینہ چوڑا کر کے آنکھ رہے ہیں کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے کیونکہ جب میرا سچا علی کہتا ہے کہ میرا اللہ نہیں تو بس نہیں اس سے بڑی دلیل ہی ہے لیکن ہونگال میری اس بندے نہ لیں جو علی کو جدللہ بھی مانتا ہے جو علی کو اللہ کی زبان بھی مانتا ہے یعنی لسان اللہ مانتا ہے خدا دی قسمِ قبلہ کیا کیا خیئیت ہے شیعہ دی پھر میں پڑھ ساں تو پھر پتہ لگتی کہ بکر میرے شیعہ نو وصول کی میں کر دے درگا کرنے ایک بندے سوال کیتا سرکار علی بادشاہ دے آکرنہ کا مولا مولا تو سیدھ سونا کہ توڑا آدم نال رشتہ کیا ہے میں ہمیں پھر ارس کر رہاں میری بات اس کے ساتھ ہے جو علی کو اللہ کا ہاتھ مانتا ہے اور اللہ کی زبان مانتا ہے اور کرنے ایک مولا مولا تو سیدھ سو ابھی کافیہ اور ردیف یہ چل رہے ہیں وفا ہوگے خدا ہوگے کیا ہوگے مصطفیٰ ہوگے ادا ہوگے ہو بہو مصطفیٰ ہوگے صدا ہوگے یہی کافیہ ابھی کافیہ یہاں چلا جائے گا ردیف یہاں چلا جائے گا کافیہ اور ردیف کی داد ہی الگ چاہیئے پریزنٹیشن کی پیش کرنے کی داد الگ چاہیئے فرمانِ معصون کی داد الگ چاہیئے جو مسکرا رہے ہیں آپ کے خوبصورت عقیدے کی داد جی الگ چاہیئے اگر اگر گل اتھے لگ جائے تو ہاتھ نہیں رکھ رہا ہم ہاتھ رکھنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں جتے جتے تک پر یہ نگاہ جا رہی ہے ذرا گوھر کریں تو جو ہے نہیں جب ایک سلام پاڑھنا ایک اور پاڑھنا ایک اور پاڑھنا نہیں غلی بسم اللہ دے اچھی بسم اللہ خودا بسم اللہ باہر ہے نہیں ہاں کہنے کے ملہ ملہ کسی دے سو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی ہے جی بھائی ہے جی نہ بھائیں میری بات بڑے کمتی ہے ضائع ہو جائے کی اس لیے میں نے بتا نہیں کتنی محمد کر کے یہ باہر بنائے ہوں بھائی ہے فکر یہ باہر کرنے ہیں ستھ کے باہر کرنے کیا ہو گئے وفا ہو گئے بھائی ہے جی میری بات زہر تو نہیں کریں گے مولا تو سیدھے سو توڑا آدم لار رشتہ کی آئے علی باچہ مسکرہ انہرباس میں کہہ دیں گوندہ آدم کی میٹی کو پھر 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 میں نے بچ کن کہا ہو گئے یاسر بھائی ساتھ مہمان ان کے کچھی مہموٹی مہمان نواز ہو یہ فکرہ انہاں پڑھے انہیں مطابق داد نہیں میری تھی اسا سید اپیر کرنے پہتے انہیں داد بھی چاستا ہوئے نعرہ ہائنری سلام علیہ سلام علیہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ شہر یہ شہر والنا کی ہاں ہاں کہیں ملہ ملہ تو سیدھا سونا تو آڈا آدم رشتہ کیا ہے ہی بائچہ مستر ہے اس دفاع سوئے کہتے ہیں گوند آدم کی میتی کو پھر گوند آدم کی میتی کو پھر میں نے بس کن کہا ہو گئے ہو گئے کہیں ٹھائی ہی خدا مرا میرا کا مہتر ہے صدقے آپ کی دہت اچھو صدقے یہاں صدقے میرا کا آچھا اچھا میں آپ میری مہتر ہی صدقے صدقے مولا مولا تو سیدھا سو رہا ہے مولا تو سیدھا سو صدقے 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 گودہ آدم کی میٹی کو پھر گودہ آدم کی میٹی کو پھر میں نے بس کن کہا ہو گئے ہو گئے صدقے 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 کیا کہا کیا خوبصورت کیا خوبصورت میاری سماد لیکن کیا پھر کیا خوبصورت کیا خوبصورت تو لقص نہیں ہے کافی سارے میرے ماتوی بھائیوں کا حکم ہے اس قصیدہ کا وہ حکم کی تعمیر میں میں وہ قصیدہ پڑھوں لے بیرو نام تو قصیدہ دی فرمائیت تکیتی ہے یہ ہو موضوع نہیں دسلیں اچھا اچھا سادہات ہیں جی وہ آخرین کے اس کو بڑا جملہ ہے کوئی نہیں کیکواری بلا آکھ یہ آکھا چلو نگوہتن والا آکھ والوی آکھا تے والکار کے بھی آکھا مولا مولا تو سیدھا سنا تو ہاتھا ہاتھوں نے رشتہ کے ہلی بچہ مستوئی کوندہ آدم کی میٹی کو پھر کوندہ آدم کی میٹی کو پھر میں نے بس کن کہا ہو گئے ہو گئے آپ جی آپ جی ایکسی سننا جائے لیں جی لیں کافی میرے مادمی بھائیوں کو حکم جی میں تعمیل حکمداروں اس کا سیدھے کے لیے آپ کو سلوان تونچی پڑھنی پڑھیں نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں سبحان اللہ بھائی کیا کہنے سبگی بھائی کیا کہنے کس کسیدہ سننے جنا ایک ایک لفظ میں ایسے موتی پڑھوں بھائی کرنے کسیدہ موضوع ہے حسین کا مرتجس یعنی زلجنہ یعنی رہواری حسین علیہ السلام بھائی کرنے دس موارم عمر بن ساتھ کمینہ اللہ دیشتو تے دلانت ہوئے ایک کمینہ اپنے خیمے دے جو نکلیا او دویں کمینہ نکلیا ایدوہ حسین باچھا دا مرتجس نکلیا اچھا کبلہ کچھی میں بڑے بڑے شائر ہوئے لفظوں کی جھرت کو یہ لوگ سمجھ لیں کیونکہ داد اور دعا کا تعلق تعلیم سے نہیں مرفق سے میں نے ایک لفظ آدھا ایک لفظ آدھا کیونکہ ویدہ بھائی کچھی کی میں قدر کر دیئے وہاں سے یہ کمینہ نکلا یہاں سے حسین کا سفینہ نکلا چندکہ 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 آپ حق دار ہیں میں ایک لفظ اس سے مشکل کہہ دیتا ہوں وہاں سے یہ کمینہ نکلا یہاں سے سفینہ لفظوں کے ساتھ چلیں گے لفظوں کے ساتھ چلیں گے ایک کمینہ کیا کرنگا مرتشس مرتشس میں سنیں کہ تیرے سردارہ دیں پتھر بول دیں کہ مرتشس تو ہے وہاں پتھر تھا نہیں مرتشس میرا دل چند ہے ایسی زبان اپنا تعارف کروا کہ میں نے بھی سمجھا جدو اس کمینہ کیا مرتشس اپنا تعارف کروا میں سمجھا مرتشس اپنا تعارف کروا رہے اس کمینہ بس رہے گل کیا کرے مرتشس آ کرے ہاں مرتشس نام ہے شبیل کا رہوان میں مرتشس نام ہے شبیل کا رہوان میں نور اول کی قسم شامل انوار میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار میں میرے ہم جر سے ہے جو انہ کا علم دار ہو ہے میرے ہم جر سے ہے جو انہ کا علم دار ہو ہے جب سے اللہ اللہ نے اس دار کی گنامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فریشتوں نے سنا بھی دی سنا ہے ہے دا ہے سنا ہے سنا ہے کے ایمارا سب کے جب سے سب کے جب سے جب سے اللہ نے اس در کی بولامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فرشتوں نے سب کے ایکشہ اگلاو سچا اگلاو سچا اگلاو سچا یہ تو پھر آپ کی رسائی کی بات ہے نہیں آپ کی رسائی کارم سکھیں اگل جناب اگل شیخ میرا جڑا سرگارینا ہمارڈ Österreich سال آہاں اگر اگر ہے کہ میرا جڑا سرگارینا میرا آقا اس دنام یزید ایشان ایک اگل اور ایک اگل ہے مرتجز اگر کربلا دی سرزمین تھے اس تائم میں کھلو گے اپنے سردار دی شان بیان کرنا شروع کرنا شام ہو جائے میرے سردار دی شان ختم نہ ہوئے کہ مرتجز کیا تیرے سردار دیوی کوئی شان ہے مرتجز اللہ کمینہ پہلے میری مرتجز کیا تیری شان مکی نہیں مرتجز اللہ کمینہ شروع ہی نہیں ہوئے مرتجز پھر چلتی دسنا تیرا آقا تے توں کس شان مارک مرتجز بس رہے وہ جو ہے شافر بتہا وہ ہے آقا میرا جس کی چھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کی چھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا جو ہے آباس کا آقا وہ ہے آقا میرا نور کو جس نے اٹھایا وہ آماری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا وہ آماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا نور کو جس نے اٹھایا وہ آماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی دیکھیں کچھ کچھ شیر ایسے ہوں دے نا جنہاں دی کوئی قیمت نہیں ہے جو آپ دیں گے نا آپ کی محبت سمجھ کے قبول کا ہوگا شیر کی قیمت نہیں بندہ ساری زندگی دعا دینا شیر کی قیمت نہیں بھر کرنا ہے یہ کہ کیا کرنے گا مرتجز ایک حیوان ہو کے کبلا آپ کے لئے یہ بات آپ کے لئے آپ کے لئے چوتھی لائم میں چوتھی لائم میں دو لفظ آئیں گے دو ٹھیک ہے کون سمجھے گا آپ کا چیرہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ کو دیکھ رہے لوگ بھر کرنا ہے دو لفظ ہیں ایک لفظ جانور ایک لفظ ہیوان آپ ماتمی ہیں میرے لئے قابل اترام ہے لیکن ایسے نہ کریں ٹھیک ہے میری بات ضائع ہو رہے گا ایک لفظ جانور ایک لفظ ہیوان ایک کمینا میں کہہ دے مرتجز ایک جانور ہو کے ایک ہیوان ہو کے اتنی عزت چوتھی لائن میں لفظ جانور بھی آئے گا لفظ ہیوان بھی آئے گا کیسے آپ نے سمجھا آپ کے چیرے بتائیں جو دیش کا میرا کیا ایک جانور ہو کے ایک ہیوان ہو کے اتنی عزت اتنی توکیر کمیلی مرتجز ایسے بس رہے گا در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے روز اول سے توہید پہ ایمان مجھے روز اول سے توہید پہ ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا ایمان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو ہیوان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو ہیوان مجھے آئے تو میں بات خدا ذکر میرا آتا ہے آئے تو میں بات خدا ذکر میرا آتا ہے اے میری ٹاپوں کی تو اللہ بھی قسمتا ہے اے کبھی نہ گئے کہنے مرتجز مرتجز تنہا کریں کہ آیتوں میں با خدا ذکر میرا آتا ہے میری ٹاپوں کی تو اللہ بھی مرتجز قرآن دیا آیات تے تیرہ سکر کی تھے مرتجز زداد کمینہ کیا تو آئے تطہیر نہیں سوئے مرتجز مرتجز آئے تطہیر دے رچ نجاست دے دور آن دا ذکر تے تہارت دا ذکر تیرہ ذکر کی تھے مرتجز اس دنپا سوئے کہتا ہے آہا نجاست دا ذکر اللہ کی آیت مجھ سے کتنا خوش برد ہو میں خوش ہے امامت مجھ سے رب کعبہ کی قسم یوں بھی عبادت کی ہے میں نے اللہ کے چھینے کی زیادت میں ہے سر کے شوش ہی quatro سر کے شوش Brooke رب کعبہ کی قسم یوں بھی عبادت کی ہے اور جس کی ایک جھلک موسیٰ جیسا پیغمبر پرداشت نہیں کر سکا مرتجس کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے چہرے کی جیا کرتے آگے سفر کر ایک ہمینہ میں کیا کرنے گا میں لفظ استعمال کرے ساں سکائے سکینہ سلام اللہ علیہ وسلم لقب ہے سرکاری باب الحوائد سخی ابباز باچ کیونکہ شیر کی کیفیت کیا ہے اس وطاب کی کیفیت کیا ہے شیر پڑھوں گا تو پتہ چلے گا ایک ہمینہ میں کیا کرنے گا مرسد راضی ہو مرتجس اگر تیرا موازنہ میں نہ کربلا دیا ساری سواریاں نل کرا مرتجس اگر کمینہ تیرے تیوی لانت تیرے موازنے دیں گی مرتجس اگر انہ سواریاں مرتجس اگر میں تیرا موازنہ انہ سواریاں نل کرا تو پھر کہنے دیں گا مرتجس اگر پہ سے کہتے ہیں ہاں شب اسرہ میری رفتان سے پرناک چلا کب سمجھ پایا زمانہ میری رفتان سے پرناک چلا جاہاں سمینہ پڑے میں بھی اسی گھر میں پڑا جاہاں سمینہ پڑے میں بھی اسی گھر میں پڑا دانش آزادی نے چادر میں کھلایا ہے مجھے دانش آزادی نے چادر میں کھلایا ہے مجھے بارنی سرکائے سگینہ نے کھلایا کھلایا ہے مجھے مجھے مجھے